اچھا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ پہلے ہمیں ویوو کے سمارٹ فون سستے نشے میں چل رہے تھے لیکن اب جو ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ اوپو بھی اپنے اسی ٹرینڈ میں جا چکی ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ اوپو نے پہلے ایک سمارٹ فون لانچ کیا تھا اوپو ایک ٹونٹی ون پرو جو کہ پاکستانی مارکیٹی کے اندر ابر پرائس ہو چکا ہے جو کہ آپ کو پنتالیس ہزار کے راؤں دیکھنے کو ملتا ہے اب دوستو اوپو اپنے ایک اور سمارٹ فون لانچ کرنے جا رہا ہونا اس ہو چکا ہے چینہ کی مارکیٹ میں جو کہ اس سمارٹ فون کو چینہ کی مارکیٹ میں بہت جل لانچ کیا جائے گا اس کے پاس ہمیں پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی بہت جل دیکھنے ملے گا اب اس سمارٹ فون کی جو پرائس ہے یہ بھی اسپیکٹ ہو چکی ہے کہ ہمیں کتنی پرائس کے اندر دیکھنے کو ملے گا باقی دوستہ اس سمارٹ فون کی جو سپیسکیشن یہ بھی ایسپیکٹ ہو چکی ہے کہ کیا کیا آپ کو سپیسکیشن دیکھنے ملتی ہے اور کتنی پرائس کے اندر کیا ہمیں یہ ویلیو دینے والا سمارٹ فون ہوگا یا نہیں ہوگا تو پلیز اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کہ میں آج کس ویڈیو میں آپ کو کنفرم بتاؤں گا کہ اس سمارٹ فون کو آپ کو بائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پرائس کے اندر سرتفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے گا باقی اس ڈوائس کے بارے میں آپ کی تمام ٹکٹ کے لیے رہونے والے ہیں اور ویڈیو پساند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن تو بلکل پریس کرنا تاکہ ان فیچر لے ٹیسٹ رہنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے پاسٹ آر کریں گے دوستو اس ڈوائس کے بارے میں اب یہ جو ڈوائس ہے یہ ہمارے پاس اوپو اے فیفٹی سیون ہے جو کہ سمارٹ فون کا ڈیزائن لک ہمیں بہت اچھی دیکھنے ملتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اوپو کے جتنے بھی سمارٹ فون ہے وہ اپنے ڈیزائننگ لک کے اندر آپ کو بہترین دیکھنے ملتی ہے اور ڈیزائننگ جو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے آپ بھی اس کی تعریف کرتے ہوں گے لیکن دوستو اوپو جو اپنے سسٹم لگاتا ہے جو آپ کو سپیسکیشن دیکھنے ملتی ہے وہ اتنی خاص نہیں دیکھنے ملتی ہے اب اس ڈوائس میں جو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آپ خود ہیران ہو جاؤ گے مطلب اتنی پرائس کے اندر کہ ہمیں یہ سپیسکیشن دیکھنے کو ملنی چاہیے لیکن خیر یہاں پر آپ بات کر لیتے ہیں دوستو اس سمارٹ فون کے بارے میں سب سے پہلے ہم سکرین کی بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون میں آپ کو 6.56 انچیز کا فل ایچڈی برہ سیڈلوچن کے ساتھ آپ کو امول ایڈ پینل بھی نہیں دیکھنے کو ملتا او لیڈ بھی نہیں دیکھنے ملتا اس سمارٹ فون میں آپ کو آئی پی سالسیڈی کا پینل دیکھنے ملتا ہے ٹھیک ہے سکرین آپ کو اچھی دی گئی ہے بڑی دی گئی ہے اور اچھی دی گئی ہے اور ساتھ میں آپ کو جو ڈسپلی ٹائپ ہے پینل ہے یہ آپ کو اچھا نہیں دی گئی ہے جو کہ اس پرائس کے اندر ہونا ضروری تھا باقی خیر یہاں پر ہمیں جو 90 ہز کا ریفرچ ریٹ دیکھنے ملتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اتنا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پر آپ اتنی پرائس کے اندر ہمیں 120 ہز کا ریفرچ ریٹ بھی دیکھنے ملتا ہے لیکن یہاں پر ہم ریفرچ ریٹ کو کنفرم کرتے ہیں کہ ہمیں 90 ہز کا دیا گیا ہے یہ بلکل اچھا ہی دیا گیا ہے لیکن پرفارمس کی بات کریں تو اس سمارٹ فون میں ہمیں انڈرائی ٹویلو کوپریٹنگ سسٹم دیا گیا یہ بھی بہت ہی اچھا ہے کہ ہمیں انڈرائی ٹویلو کوپریٹنگ سسٹم دیا گیا لیکن اس پرائس کے اندر ہمیں بہت کم ایسی دوائس جو ہمیں انڈرائی ٹویلو کوپریٹنگ سسٹم پروائیڈ کرتے ہیں لیکن یہ واہر ڈوائس ہے جس میں ہمیں انڈرائیٹ 11 کو پریٹنگ سسٹم دیا گیا ہے لیکن یہاں پہ اگر چپسٹ کی بات کی جائے تو اس میں ہمیں ڈائمن سیٹی 810 کا چپسٹ دیکھے مل جاتا ہے جو ہماری گیمک پرفارمس کو کافی حد تک اچھی بنائے گی اور ساتھ میں کیا ہے کہ ہمیں اس اندر جو پرائس کے اندر جو چپسٹ دیا گیا یہ اچھی دینے والا ہے اب آپ نے دیکھے ہی ہوگا کہ اپو ایف ٹونٹی ون پرو میں ہمیں جو تھا وہ کلکم سرائی براغن کا 680 دیکھنے کو ملا لیکن اس سے آپ کو یہ اچھا ہی دیکھنے کو ملا ہے جو کہ آپ کی گیمک پرفارمس اچھی بنائے گا لیکن یہاں پر دوستو گیمک پرفارمس بھی ہمیں اس پرائس کے اندر اچھی دیکھنے کو ملنی چاہیے اور کیمرے وائز بھی ہمیں اچھا دیکھنے کو ملے لیکن اگر کیمرے وائز کی بات کر لی جائے تو اس سمارٹ فون کے بیک سیٹ پر ہمیں ٹرپل سٹ اپ کیمرہ نہیں دیکھنے کو ملتا جو کہ ڈوال سٹ اپ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اب اس کا جو مین سنسر ہے وہ ہمیں 13 میگا پکسل دیکھنے کو ملتا ہے اب اندازہ لگا لو کہ اتنا کم آپ کو میگا پکسل میں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کو اچھی کوالیٹی پروائیڈ نہیں کرنے والا بھئی یہاں پر جو سینگر ہے وہ ہمیں 2 میگا پکسل باقی LED فلیش لائٹ تو دیکھنے کو ملتی ہے باقی جو اس سمارٹ فون کی سلفی ہے یہ ہمیں 8 میگا پکسل دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ہمیں سلفی بھی اچھی نہیں دیکھنے کو ملی اور ساتھ ہی ساتھ دوستو اس سمارٹ فون کے بیک سر پر ہمیں جو مین سنسر ہے سینگر رہی ہے جو یہ دونوں ہمیں کیمرہ دیکھنے کو ملے اتنے خاص نہیں دیکھنے کو ملے اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس سمارٹ فون کی پرائیس کی سب سے پہلے دوستو اس سمارٹ فون کی جو اسپیکٹری پرائیس رکھی گئی ہے وہ 45000 کے راؤنڈ ہے جو کہ اسپیکٹ ہے ہمیں اسی کے راؤنڈ دیکھنے ملے گا اگر تو گائز یہ سمارٹ فون ہمیں 40000 سے نیچے دیکھنے ملے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ کو سیٹسپائی کرتا لیکن 45000 کی پرائیس کے اندر آپ کو بالکل بھی سیٹسپائی نہیں کرتا جو کہ 45000 کے اندر سمارٹ فون ایسے بہت ہے جو کہ آپ کو کیمرہ بھی اچھا پروائیڈ کریں گے اور سب یہ سبھی جتنی بھی سپیس کیشن وہ اچھی پروائیڈ کریں گے لیکن میں اس سمارٹ فون سے سرطفہ نہیں ہوں کہ اگر آپ کو اتنی پرائیس کا اندر دیکھنے ملے لیکن اگر یہ سمارٹ فون ہمیں 40000 سے نیچے دیکھنے مل جائے تو کیا ہی بات ہے اس ٹوائیس کی باقی یہاں پر دوستو انڈیا کے مارکٹ میں اس سمارٹ فون کی 13000 پرائیس ہونے والی ہے اور اس سمارٹ فون کو پاکستان اور انڈیا کے اندر بہت جل لانچ کیا جائے گا جو کہ چائنے کے مارکٹ کے اندر اناؤنس ہو چکا ہے اس ٹوائیس کے بارے میں باقی چائنے کے مارکٹ میں بھی بہت جل دیکھنے مل جائے گی اس کے بعد ہمیں یہ پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی دیکھنے مل جائے گی جو کہ یہ سمارٹ فون ہمیں 30 سے 40 دن ویٹ کرنا ہوگا باقی دوستو اگر بات کر لی جائے اس ٹوائس کے ویرینڈ کی جو کہ یہ سمارٹ فون دو ویرینڈ کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ 6 کے ساتھ 108 جی پی اور 8 کے ساتھ 256 جی پی ہے اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو اس سمارٹ فون کے فنگرپرین سنسر کی جو کہ ہمیں سائٹ پر فنگرپرین سنسر پروائیڈ کرتا ہے اور ساتھ میں اگر بات کی جائے بینٹری کی جو کہ ہمیں 5000 امیچ کی بینٹری پاور دیتا ہے جو کہ بینٹری اچھی دی گئے لیکن یہاں پر ہمیں چارجر جو ہے وہ اتنے خاص نہیں دیکھنے ملا جو کہ 10 وارڈ کا فاسٹ چارجنگ ہے جو کہ اتنی ہمیں چارجر جو ہے وہ پاور فل نہیں دیکھنے ملا جو کہ جب بھی ہم اپنے سمارٹ فون کو چارج پر لگائیں گے تو ہمارے سمارٹ فون جو ہے وہ چارج ہونے میں کافی ٹائم لگائے گا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سمارٹ فون کی بینٹری کم ہوگی تو آپ کا سمارٹ فون چارجر ہونے میں کافی ٹائم لے گا جو کہ یہاں پر ہمیں 25 وارڈ کا ساتھ چارجنگ دیکھنے ملتی تو کافی اچھی رہتی لیکن یہاں پر آپ کو جو دیا گیا خیر لیکن یہاں پر دوستو میں میں نے آپ کو جو پرائیس بتائی ہے اور اس پرائیس کے اندر اگر ہمیں یہ سمارٹ فون ہمیں دیکھنے کو مل جائے تو سیٹسفائی کرے گا باقی دوستو اس سمارٹ فون کے بارے میں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ یہ اڈوائیس ڈیزائننگ لکس پیس فیکیشن کیا ہمیں اس پرائیس کے اندر سیٹسفائی کرتی ہے ہی نہیں کرتی ہے تو پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا باقی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹروپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ